موسیقی موسیقی ہنجی تو اسلام علیکم تھمنیر سے تو یار آپ لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ بلوگ کس چیز کے بارے میں ہے اس بلوگ میں میں آپ لوگ کو اپنی جو کچھ باتیں وہ شیئر کروں گا سب سے پہلی بات ہی تھی کہ میں نے بلوگنگ شروع کیوں کی تو سب سے جو اس کی بڑی مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس سے یادیں بن جاتی ہیں جیسے کہ اب میں آپ لوگ کو اپنی سٹوری بتاتا ہوں کافی پہلے ایک میں پاس تھا کمپیوٹر تو اس کے اندر کافی ویڈیوز نے پرانی پرانی ریکارڈ تھی تو جو میں بڑا دیکھتا تھا تو کافی مزہ آتا تھا وہ پرانی پرانی چیزیں دیکھنے کا خاص طور پر دکربانی گی تو اس چیز سے میں انسپائر ہو کے بلوگنگ سٹارٹ کی میں نے کیونکہ اب ایسے بھی میں اپنی پرانی پرانی ویڈیوز دیکھوں گا تو کافی مزہ آئے گا مطلب کہ وہ فیلنگ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم پرانی پرانی چیزیں دیکھیں تو مزہ آتا ہے یہ ہوگی ہماری پہلی ریزن اور جو دوسری ریزن ہے وہ ہماری یہ آتی ہے کہ اور بھی جن جب میں فری ہوتا ہوں تو میں ولوگ شروع کر لیتا ہوں کیونکہ سارا دن بھی بور ہی ہونا ہوتا ہے تو جب میں سارے کام کر کے فری ہوتا ہوں پھر میں آتا ہوں ولوگنگ کی بلوگ تو پھر میں بلوگ ہوتا ہوں اور اس سے پہلے سارے کام ختم کرتا ہوں اور پھر میں بلوگنگ کے ساتھ یہ نہیں بھی جان کہ میری پڑھائی نہیں چل رہی ساتھ ساتھ پڑھائی بھی چل رہی ہے تو سارا کوئی سیٹ جا رہا ہے ابھی طرح اور اب میں وہ منڈی بلوگ دیکھتا ہوں مجھے پیٹس کافی پسند ہیں تو پھر میں وہ جب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی بولے مومنٹس کیپچئر ہوئے ہیں تو میں بڑی دفعہ ولوگ دیکھتا ہوں دونہ ویجن کافی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اب جیسا کہ میرا بہتا ہوں تو میں وہ اس میں دیکھ کے موبائل میں دوبار بار تو مطلب کہ وہ فیلنگز آ جاتی ہیں دوبارہ اور جیسے کہ اب بائیک والا بھی تھا میں بائیک لے کے آئے تھا تو وہ بھی مومنٹس سارے کیپچئر ہوگے تو اس کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے ایسے پھر سارے مومنٹس ایک جگہ پر ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سارا سینہ صحیح رہتے ہیں کافی باتیں ہوتی ہیں جو میں نہ بھول بھی جاتی ہیں جیسے کہ میں کچھ سال بعد اپنا ہی چینل دیکھوں تو پچھلی ویڈیوز دیکھوں گا کافی مجھے بھی ارانگی ہوگی اور کافی مزہ بھی آئے گا پہلے کہ آپ میرے پیچھے والے ویلوگز دیکھیں گے تو وہ میں مطلب کہ نہ ویگ بائی ویگ نہ ڈالتا رہتا تھا اب تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہوں کیونکہ یار سکول کھولے میں ہیں تو کافی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی نہ ٹائم سٹیبل نہیں ہوتا تو اس لئے یار بلوگ نہ نہیں آباتے ویگ بائی بی بلوگن کے لئے چو لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ایزی ہے تو میں اعتا ہوں کہ کافی مشکل ہے مجھے بھی پہلے لگتا تھا تو اب جیسے کہ سب سے پہلے آپ کو کونٹینٹ سوچنا پڑتا ہے اب کیا کرے بندہ پورا دین اب یہ تو نینا کہے گا میں کھانا کھا رہا میں نے نہیں ٹوپک ری دیا کیسی ہے آج کون میں مجھے بہت مار پڑی گائز میں نے نے سوفے کے پیچھے کسی کو دیکھا ہے جی تو ایسی ٹھنڈیج اسے نہیں مارنی ہوتی ٹھنڈ بنانے کے لئے نا کافی ٹائم چاہیے اب میں آپ لوگوں کو پیچھے یہ کلوک لگی ہو یا میں آپ لوگوں کو ٹائم بتاتا ہوں تو پھر آپ بعد میں ٹائم دیکھنا کہ جب میں ولوگ اینڈ کروں گا اب اس وقت دو بجھنے جس ٹیمنا میں ولوگ بنا رہا ہوں آپ خود ہی دیکھ لیں جب میں ولوگ اینڈ کروں گا تو کیا ٹائم ہو رہا ہوگا تو اگر سیدھے سیدھے الفاظوں میں بولوں تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے کونٹر نکالنے پہ ویڈیو جو میں بناتا ہوں سیون منٹس پلس ہی ہوتی ہے لیکن جب ایڈیٹنگ کرتا ہوں تو کم سے کام ہو جاتی ہے اس لئے یہ پھر مسئلے بکتے ہیں گینٹا جو ہے آپ کو ایڈیو ایڈیٹ کرتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کرنے ہی 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 اور پھر اس کے بعد جو ٹائم لگتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں تو بھجان اس کے اندر ایڈیٹ کرنے میں ویڈیو بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو بندے کی بس ہو جاتی ہے لیکن پھر جب ویڈیو اپلوڈ ہی 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 اس کے بعد تین چار دنوں بعد دیکھو تو ویوز ہی نہیں آتے اس کے بعد 10 سے 15 منٹ آپ کو کونٹنٹ سوچنے میں ہی لگ جاتے ہیں اس کے بعد جو انسی میمز وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرنے ہی 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 اس میں اتنا ٹائم لگ جاتے ہیں اور آپ لوگ نے میری ایک بار نوٹ کی ہوگی میں بار بار یار یار کہہ دیتا ہوں تو یہ نا مجھے ایک بہی نے کمنٹ بھی کیایا تھا لیکن پھر مو سے بار بار نکلی جاتا ہے یار 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 ہو ذرا پھر اسے کہنا یار یار کہتے رہو اچھا لگتا ہے یار یار آہا انہی چیزوں کے ساتھ پیچھے کی آوازوں کو بھی منیج کرنا پڑتا ہے اس لئے یار ایک ٹائم پہ ویڈیو سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں پیچھے سے بہت زیادہ واضح آ رہی ہوتی ہیں جی تو بھائی جن اب نا ہم لوگ کا ٹائم نے ایڈیٹ اور پھر ہی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ سارا ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ لوگ پتہ چل گئے ساری ریزن ساری مسئلے تھے اور سارا کہ میں نے یوٹیوب سٹارٹ کرنے کیا اور اب میں آپ لوگوں کو ٹائم بھی دکھا دیتا ہوں یہ لوگ تھوڑا چھوٹا ہے تو اسی لئے بس کینٹے میں ہی بن گیا اور پہلے سے میں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ نہیں کہ بعد میں میں نے ویڈیو کے درمیان میں آپ لوگوں کو ٹائم دکھایا تھا تو یہ تھا میرا یوٹیوب بنانے کا مقصد کیونکہ اس سے ہماری پیچھلی ساری مومنٹس جو ان سے وہ کیپچر ہو جاتے ہیں مومنٹس اور فیلنگس ایک اور بات کہ ہمارے ہندرد سبسکرائبر ہونے ہیں ٹین بس رہ گئے ہیں تو یار بڑا فش ہوں گا میں تو جلدی سے بسنا ہندرد سبسکرائبر کروا دیں اسی کی بس دیکھی رہ گیا ابھی ساتھ سا بلوگ اپلوڈ کر رہا ہوں تو بھی جان بسنا جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دوبا دیں اورنا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں تو بس آج کا بلوگ یہ نہیں ملتے ہم لوگوں سے نیکس بلوگ میں تب تک لئے اللہ پیس